بسم اللہ الرحمن الرحمن ٹرنٹس آج ہم پڑھیں گے شوگر ڈیری ویٹیوز کاربو آئیڈریٹ سے وہ سارے چیزیں جو ہیں وہ درائیو ہو جاتی ہیں آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے اسے شوگر ڈیرائیوڈ ایسیڈز ہیں وہ سارے ایسیڈز ایسے ہیں جو کہ کسی بھی شوگر کے مالک ان سے مونو سیکرائیڈ بن جاتی ہیں اس میں گیمکل چینج کی وجہ سے وہ پڑھیں گے اس کے بعد اس تیرا مونو سیکرائیڈ سے کچھ ایسیڈز ہوگا ہے کچھ ایسیڈز ایسیڈز بن سکتی ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے اس کے بعد ہم پڑھیں گے ہم آئینو شوگر سے شوگر ڈیرائیوڈ ایسیڈز یہ کیسے بنتے ہیں دیز آر دا آکسیڈیشن پروڈکس آف مونو سیکرائیڈ یہ اس کی پہلی ایکزیمپل ہے آلڈونی کے سیڈ پروڈوشت بائی آسیڈیشن آف کاربونائل کاربن کارب Pap silik گروپ یہاں پہ یہ جو گروپ آپ بہت دیکھارے ہیں یہ کہناتا ہے کارب آبکس لکی گروپ اور یہ ایک آرگینیک اسٹر کی نشان نہیں ہوتا ہے آرگینک اسٹر کی نشان نہیں ہوتا ہے یہ کارب آبس لک گروپ یہ گلوکوز کے کاربن نمبر وان یہاں پہ یہ چکے کاربن نمبر وان کسی بھی گلوکوز ہے ایلڈو شوگر اس کی کاربن نمبر وان کے اوپر جو کاربو نائل گروپ مجود ہے جس میں کاربن جو ہے وہ آکسیجن کے ساتھ ڈبل بانڈ کے ذریعے سے جوڑی ہوئی ہے یہ کہلاتا ہے کاربو نائل گروپ یہاں پہ آکسیڈیشن ہوتی ہے ہائیڈروکسائل گروپ یہاں پہ آکے اٹیج ہو جاتا ہے کہ آکسیڈیشن کے بعد جو کے اسٹ بناہ چھوٹا ہے اسید کیلوکوز م وان کے اوپر آکسیڈیشن ہو جائے اس کی جو بناہ چھوٹا ہے جو یہ بناہ چھوٹا ہے کےچار نمبر وان کے ساتھ اٹھانی کے خ Итак اس کے بعد ہے موس شخص استعمال بائی اوکسیڈیشن اوک لاسٹ کاربن سکست کاربن سکس کاربن کے اوپر آکسیڈیشن ہو جائے تو یہاں پہ جو ایسرڈ بنے گا that will become صرف اتنا ڈیفرنس ہے کہ اس میں کاربن نمبر اوپر آکسیڈیشن ہوئی تھی یہاں پہ کاربن نمبر 6 کے اوپر آکسیڈیشن ہوئی جو پیچھے ہم نے ایسرڈ پڑا اس میں کاربن نمبر 1 پہ آکسیڈیشن ہوئی تھی اور یہ کاربو نائل گروپ جو تھا وہ ریموو ہوا تھا لیکن یہاں پہ اوکسیڈیشن جو ہے ہوئی ہے کاربو نمبر سکس پہ تو یہ جو ایسٹڈ بنتا ہے گلوکو سے گلوکرونک ایسٹڈ سیکرک ایسٹڈ بھی کہتے ہیں یہ دونوں پوزیشن پہ اوکسیڈیشن کی وجہ سے بنتا ہے کاربو نمبر وان کے اوپر بھی اوکسیڈیشن ہو گئی کاربو نمبر ٹو کے اوپر بھی اوکسیڈیشن ہو گئی یہاں پہ دو کاربوکسلک روپ آگئے ہیں ایک یہاں پہ اور ایک کاربو نمبر وان پہ that is a ڈائی کاربوکسلک ایسٹڈ یہ ایسٹڈ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں گلوکرک ایسٹڈ یہاں پھر ہم اس کو نام جیسے سیکرک ایسٹڈ this is also known as سیکرک ایسٹڈ سیکرک ایسٹڈ نیکسٹ جو لاسٹ وان ہے سگر ڈرائیوڈ ایسٹڈ اسکوربی کے ساتھ there are lot of others but we are boxing on some of sugar ڈرائیوڈ اسٹڈ اس میں آسٹ وان پہنس ہے L-Ascorby اسٹڈ 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 ان کو لیس کرنے میں بہت زیادہ اس کا کردار ہو اس کی یہ فارمیشن D گلوکرونک ایسٹڈ ہم نے پیچھے دیکھا کہ یہ جو ہے وہ کاربن نمبر وان کی آکسیڈیشن کے نتیجے میں یہ ایسٹڈ بنتا ہے اس سے فردہ جو ہے وہ چینج آتی ہے یہاں پہ کاربن آئل کاربن کے اوپر یہاں پہ جو ہے وہ گلوکرونک ایسٹڈ وہ فارم کرتا ہے یہاں پہ جو ہے وہ کاربن نمبر سوری کے سکس وان ٹو ٹری فور پائیو ایسٹڈ یہاں پہ اوکسیڈیشن ہوئے گلوکرونک ایسٹڈ دین جو کاربن آئل کاربن یہاں پہ یہ کنورٹ ہو جاتا ہے او ایسٹ گروپ میں گلوکرونک ایسٹڈ وہ پھر رنگ فارم میں آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں گلوکرونک گلوکرونو لیکٹون یہی ایسٹڈ جو ہے وہ رنگ فارم میں آگئے اس کے بعد جو ہے اس کی کاربن ایوان ٹو ٹری فور اور ان کاربن کے اوپر جو ہے وہ یہاں پہ پہ دیکھ کارب یہ کاربو نائل گروپ جو ہے وہ بن جاتی ہے پہ در یہ کاربو نائل گروپ ریموو ہوتا ہے تو یہ کاربن جو ہے وہ آپس میں ڈبل بانڈ کریئٹ کر لیتے ہیں تو ریزلٹنٹ ہمارے پاس یہ جو مالی کول بنتا ہے that is known as ascorbic acid تو یہ بھی گلوکوز سے ڈرائیوڈ ہے گلوکوز سے پہلے جائے وہ گلوکرونک ایسٹڈ پھر اس کے بعد گلوکرونک ایسٹڈ فردہ جو ہے یہ ultimately convert ہو جاتا ہے اس میں L-ascorbic acid دیکھیں sugar-derived alcohol بھی ہم نے دیکھے sugar-derived acids تو اب ہم دیکھیں sugar-derived alcohol D-sorbital from glucose اس کے جو carbonyl group that is replaced by O-H تو یہ alcohol میں convert ہو جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں D-sorbital یہ glucose سے glucose کی carbonyl carbon جو ہے جب اس کے اوپر O-H group لگ جائے وہاں سے carbonyl group جائے وہ remove ہو جائے لواقس جن جو double band کے ذریعے سے ہوتی ہے وہ remove ہو جاتی ہے اس کو fund replace کر لیتا ہے O-H تو یہ alcohol میں convert ہو جاتا ہے مالکو glucose جب alcohol میں convert ہوتا ہے that form sorbitor اسی طرح mannose sugar آپ نے پڑی تھی mannose sugar جو ہے اس میں hydroxile group position رائبوز جو ہے ایڈر ایلڈو شگر اس پیزیشن پر کاربن نمبر وان کے اوپر موجود ہوتا ہے اوک جنربل مان کے ذریعے سیاہ کاربو نائز گروپ موجود ہوتا ہے وہ رموو ہوتا ہے تو اس کو رپلیس کرتا ہے اوہ اچھ اور اس کے ساتھ آکے یہ دو جو ہیں وہ ہائیڈرو جنائز بوٹ اچھ ہیں یہ جو ہلکوحول بنتی ہے اسی طرح زائلوز جو ہے رائبوز یہ بھی فائیو کاربن کی شگر ہے ایڈیس ڈیفرنڈ پروم رائبوز کاربن نمبر 3 کاربن نمبر 1 2 & 3 یہاں پہ اس پیزیشن پہ آپ دیکھیں یہاں پہ ہائیڈروکسائل کی گروپ جو ہائیڈروکسائل کی پیزیشن ہے اس میں چینج ہے یہ شگر کہلاتی ہے زائلوز یہ جب آلکوحول میں کنورٹ ہوتی ہے اسی طرح یہ اینوسائیٹول ہے جو کہ ڈرائیو ہوتی ہے گلوکوس ہے لیکن یہ گلوکوس کی رنگ فارم سے جو ہے وہ ڈرائیوڈ شگر یہ شگر مطلب جو گلوکوس ہوتا ہے اس کی کاربن نمبر 6 جو ہوتی ہے وہ پہلے سائیڈ بھی ہوتی ہے گوبتہ کارب یہاں پہ جھاہاں وہ اس کی اوکسیجن وغیرہ پرائیز نہیں ہوتی لیکن کاربن نمبر 6 جو یہاں پہ مجود ہے وہ پھر رنگ کا جو ہے وہ حصہ بن جاتی ہے اب یہ کاربن نمبر 6 بھی رنگ کا حصہ بن جاتی ہے تو یہاں پہ جو آکسیجن ہے وہ ریموو ہوکے وہاں پہ گاربن نمبر 6 جاتھ ہائیڈرو اکسائل گروپ اٹھائچ ہوتا ہے تو یہ کنورٹ ہو جاتی ہے ایک آلکوہول میں اور انہوں سائٹ ہو جاؤں ویٹمان بی کمپلیکس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے ویٹمان بی کمپلیکس اس کے بارے میں آپ نیکسٹ کورس میں پڑھیں گی اس کے بعد یہ ایک ڈائی سیکرائیڈ جو شگر ہے مالٹوس وہ بھی کنورٹ ہو سکتی ہے آلکوہول میں that is known as مالٹوس there are many other ڈائی سیکرائیڈ alcohols which are derived from the ڈائی سیکرائیڈ کاربو ہائیڈری and it is one of them it is very common it is commonly used in place of table sugar but it is also banned in some countries as well so this is glucose and it is glucose that is maltose لیکن یہاں بھی آپ دیکھیں اس کی کاربن نمبر یہاں پہ تھی one two three four five fifth کاربن کے اوپر یہاں پہ او ایچ گروپ اٹیج ہے یہاں پہ اوکسیجن اٹیج ہوتی ہے اور یہی اوکسیجن فردر اس کے ساتھ اس کاربن کے ساتھ اٹیج ہو نہیں ہوتی کاربن نمبر one کے ساتھ لیکن اس آکسیجن کے ساتھ ہائیڈروجن اٹیج ہو گیا اور یہ جو رنگ ہے that is incomplete اب یہ رنگ فارم نہیں ہے almost یہ straight chain فارم میں آ جاتی ہے تو یہ جو ہمارے پاس جو رنگ فارم کرتی ہے that is known as multi-told amino sugars there are two important amino sugars اس میں ہوتا کیا ہے amino sugars میں ایسے مونو سکرائٹ جو ہیں ان میں ایک پلیس کے اوپر جو ہے وہ کوئی amino group اٹیج ہو جاتے ہیں ان میں amino group جب اٹیج ہو جائے کسی بھی شوگر کے اندر that is converted into amino sugars تو موسٹ کامل amino sugars جو ہیں وہ ہیں گلیکٹوز آمائن and گلوکوز آمائن یہ گلیکٹوز سے فارم کرتی ہیں اور گلوکوز آمائن جو ہے یہ فارم کرتی ہے گلوکوز سے اندیزار مونو سکرائٹ in which the hydroxyl group is replaced by amino group موسٹلی جو ریپلیس ہوتا ہے وہ کاربن نمبر 2 کاربن نمبر 2 کاربن نمبر 2 جو ہے جب یہ ریپلیس ہوتا ہے تو موسٹلی کاملی یہ ریپلیس ہوتا ہے amino group سے اس کے نتیجے میں جو ہے وہ شوگر بنتی ہے depending upon مونو سکرائٹ جیسے کہ اگر مونو سکرائٹ گلیکٹوز ہے تو اس کی کاربن نمبر 2 کے اوپر جب ہائیڈروکسائل گروپ جو تھا وہ ریپلیس ہوتا ہے تو یہ شوگر جو فارم کیا ہے that is گلیکٹوزا مائن اسی طرح اگر شوگر جو تھی وہ گلوکوز تھی اس کی کاربن نمبر 2 کے اوپر مائنو گروپ اٹیچ ہو گیا ہائیڈروکسائل گروپ کو ریموو کر کے تو یہ شوگر کیلائے گی گلوکوزا مائن گلوکوزا مائن گلوکوزا مائن کیا Giant себی دمائن گلوکوزا مائن گلوکوزاں تابع ہماری کارٹیل ایج کا حصہ ہوتا ہے اور یہ آرٹیفیشلی بھی اس کو سمتیسائز کیا داتا ہے آسٹیو آرثرائیٹس کے ٹریٹمنٹ کے لیے یہ یوز ہوتا ہے اسی طرح یہ جو ہائلورانک ایسڈ ہے یہ ہمارے مختلف اسم کے آدمی جیسے سکن وغیرہ میں ریٹین کرتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ وارٹر کو ریٹین کرے اور ان ٹیشوز کو جو ہے وہ ڈرائی نہ ہونے یہ دو قسم کی امپورٹنٹ جو ہیں وہ امائنو شوکر جو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی